بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی گردش اور فنا ہونے کی سائنسی دریافت کا قرآنی جائزہ پیش کروں گا دوستو جب ہم جدید سائنس کی ترقی کو قرآن کے احکامات سے موازنہ کرتے ہیں تو قرآن ہمیں مزید تحقیق کرنے کا حکم دیتا ہے یہاں تک کہ ہم اس حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ ہم سے پہلے قوموں کے ساتھ کیا ہوا اور آکے کیا بتا کیا ہونے والا ہے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام اور جدید سائنس لازم و مظلوم ہیں اور آج جو کچھ جدید سائنس کہہ رہی ہے وہ سب مواز پہلے سے قرآن مجید میں کہیں من و ان اور کہیں اشاراتاں موجود ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیط قول الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک آسمانوں اور زمین کی تحلیق میں اور شب و روز کی گردش میں اکل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی دشانیاں ہیں دوستو سورج ہماری زمین کے لیے روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ممبا ہے جس کے بغیر قرآن ارزی پر نباتاتی، ہیوانی یا انسانی کسی قسم کی زندگی کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے کائنات میں سورج ممولی درجہ کا ایک ستارہ ہے کئی لاکھ گناہ بڑے اور روشن ستارے اس کائنات میں موجود ہیں کیونکہ سورج باقی ستاروں کی نسبت ہم سے آٹھ شہریہ ساتھ نوری منٹی کے فاصلے کی وجہ سے ہمارے سب سے قریب ہیں اس لیے وہ ہمیں بہت بڑا روشن اور گھرم دکھائی دیتا ہے اور دن کو اس کی قرآن ارزی پر چھا جانے والی روشنی میں دور تراز کے ستارے نظر آنا بلکل بند ہو جاتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر پانچ میں اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا ممبا بنایا ایک وقت تھا کہ سائنستان سورج کو ساکن اور زمین چاند ستاروں کو ان کے گرد گردش کرنے والا سمجھتے تھے لیکن آج ہم جدید سائنست کے مشاہدات سے اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہمارا سورج ساکن نہیں ہے بلکہ یہ بھی دوسرے اجرام فلکی کی طرح ساڑھے چار عرب سال سے اپنے محوت پر گردش کرتا چلا آ رہا ہے سورت الانبیاء آیت نمبر تیتیس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے میدار میں تیار رہا ہے یہاں پر ہر ایک کے تیار دے پھرنے سے مراد کائنات کے عربوں خرموں ستاروں کے ساتھ ان کے سولر سسٹم بھی ہے جن میں سے ایک ہمارا سورج ہے دوستو آج جدید سائنس کا دور ہے انسان نے جو ترقی اس آخری صدی میں کی ہے اتنی کل انسانیت میں نہیں کی شاید اللہ نے قیامت سے پہلے اپنی پہلے تمام انسانیت کو اپنی کائنات کے وہ راز کھول کھول کر بتلانے ہے کہ کافر لوگ بھی پکار اٹھیں کہ وہی حق ہے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیس بھی صدی کے آوائے میں انسان زمین سے چاند پر پہنچا تو اس نے وہاں ایک بسی اور عریض خلا کو پایا اور پھر جدید سائنسی علاق اور جدید حبل ٹیلیسکوپ اور دوسری بے شمار ٹیلیسکوپ اور سیٹلائٹ کو خلا میں بیجا گیا اور ان جدید علاق کی مدد سے اس نے کائنات کو دن رہاق مونیٹر کیا کئی سالوں کے مشاہدات کے بعد دنیا حیران رہ گئی اور ایسا سائنسی انقلاب آیا جس نے ایجادات کی تاریخ رقم کر دی اور ایسے ایسے حیرت انگیز انکشافات ہونے لگے کہ اکل دھنگ رہے لاتی ہے انسان اربع نوری سال کی مسافت پر پھیلی ہوئی کائنات میں کہکشائیں کلسٹر سپر کلسٹر اور اس سے بھی آگے کی دنیا تک پہنچ گیا جس سے ایک اہم ڈسکووری ہمارا نظام شمسی اور سورج کی گردش کرتا ہوا نظام بھی شامل ہے سورج کے مشاہدات کے دوران جب اس کی سطح پر موجود سیاہ دبوں کا لگتار مشاہدہ کیا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ دبیں غائم ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ دبیں اپنی جگہ مسلسل چینج کر رہے ہیں اور ٹھیک جب ان کو مانیٹر کیا گیا اور پچیس دن بعد سورج پر موجود یہ سیاہ دبیں ہو بہو اپنی اصل جگہ پر یا اپنے اصل مقام پر دوبارہ نظر آنے لگ جاتے ہیں ان مشاہدات سے یہ اسٹیبلش ہوا کہ سورج ساکن نہیں بلکہ اپنے مہور کے گرد اپنا ایک چکر تقریباً پچیس دن میں مکمل کر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ مختلف موشن میں گھوم رہا ہوتا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سورج کو اپنے مہور کے گرد ایک چکر پورا کرنے میں تقریباً پچیس دن لگ جاتے ہیں کل لنفی فالکین یا سپہون کے مستاق سورج بھی دوسرے اجرام فلکی کی طرح کائنات میں تیہتے ہوئے اپنے مہور کے علاوہ اپنے پورے سولر سسٹم کو لے کر تقریباً دو سو چالیس کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے خلا میں انجانی منزلوں کی طرف مسلسل سفر کر رہا ہے اس رفتار سے سفر کرتے ہوئے سورج تقریباً بائیس کروڑ سال میں ہماری کہکشا ملکی وے کے مرکز کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے لیکن یہ سورج کی آخری منزل نہیں ہوتی بلکہ وہ اس سے بھی کئی آگے کی طرف تیزی سے گامزل ہے ہمارا سورج اپنے ساتھیوں کی طرح ملکی وے کہکشا کے مرکز سے تیز ہزار نوری سال کے فاصلے پر اورین آم بے واقعہ ہے ہمارا سورج اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ تیشدہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنی آخری منزل کی طرف سفر کر رہا ہے جدید مہر فلکیات کی تحقیق کے مطابق اسے سولر اپیکس کا نام دیا گیا ہے پورا نظام شمسی در حقیقت خلا میں اس موقع کی سنگ حرکت کر رہا ہے جو ہر پولیس نامی برج الفا لیرائی میں واقعہ ہے اور جدید سائنس کے مطابق وہ ہماری سورج کی آخری منزل ہوگی اور وہاں پہنچ کر سورج کی گریوٹی فورس ختم ہو جائے گی جس سے اس میں بھڑکتی ہوئی ہائٹرو جم اور ہیلیم کی گیسز یاکتم بھج جائیں گی جس سے اس کائنا کے تمام اجرہ میں فلکی کا توازن بگڑ جائے گا اور وہ سب اپنی گریوٹی فورس ختم ہونے سے بے نور ہو جائیں گے اور اپنا توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکڑا جائیں گے اور یہ کائنات ہمیشہ کے لیے فلا ہو جائے گی سائنس اسے بگ گریوٹی کا نام دیتی ہے جبکہ قرآن کریم کی روح سے یہ قیامت کا منظر ہوگا سورج کی اس گردش اور آخری منظر کو اللہ رب العزت میں اتنا صحیح عداد و شمار کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جدید سائنس اپنی دریافتوں میں ہمارے قرآن کی ان آیات کی تشریح اور توضیح بیان کر رہی ہیں سورہ یاسین آیت نمبر اٹھتیس میں اللہ تعالیٰ سورج کی منزل کے بارے میں واضح ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِ لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ذِلْعَلِيمِ اور سورج اپنے لئے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے یہ راستہ غالب علم والے اللہ کا مقرر کرتا ہے یہ آیت نمبر کا ایک ایسی بنیادی اور اہم حقیقت کی جانت اشارہ کرتی ہے جس سے جدید فرقیار نے قدر حال ہی میں دریافت کیا ہے یعنی چاند اور سورج کی انفرادی مداروں کی موجودگی اور حرکت ہونے والے خلا میں ایک منزل کی طرف حرکت کرتے ہوئے سلسل سفر کر رہے ہیں دوستو اس کے علاوہ سورج ہمارے لیے وقت کی پیمائش کا ایک قدرتی ذریعہ بھی ہیں گینٹوں دنوں مہینوں سالوں اور ہر قسم کے موسم کا تیئر و شمار کرنا اسی کے ذریعے ممکن ہوا ہے زمین سورج کے گینٹ اپنا ایک چکر 355 گینٹے 48 منٹ اور 47 اشارہ چار چھ سیکنڈ میں پورا کرتی ہے اس میں سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ سورج کی ارتقاء یعنی پیدائش یعنی ساڑھے چھار عرب سال سے لے کر اب تک یہ زمین یا سورج یا چاند ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی منزل پر تاخیر سے یا جلدی نہیں پہنچے بلکہ این مقررہ وقت پر اپنا سرکر مکمل کرتے چلے آ رہے ہیں اور کیاور تک ایسے ہی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اسی طرح چاند میں اپنے محور پر اتنی ہی مدد میں گردش پوری کرتا ہے جتنی دیر میں وہ زمین کے گل ایک چکر پورا کرتا ہے چاند کو اپنے ایک محوری گردش پورے کرنے میں ساڑھے انتیس دن لگ جاتے ہیں دوستو اب ہم انہی آیات مبارکہ اور متعایہ کریں تو قرآن میں پیش کیے گئے اتنے گہرے علم کا ممبہ آخر کیا ہے یقیرا اسلام اور اللہ کے آخری کتاب قرآن مجید ہی ہے جو اس کائنات کی گردی فورس قردش کو بغیر سائنسی علاق کے آج سے چودہ سو نہیں آیا اللہ نے اپنے بنائے ہوئے اس منظم نظام کا ذکر سورہ یاسین کے آیت نمبر چالیس میں ایسے کیا ہے نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبگت لے جا سکتی ہیں یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھر رہے ہیں سورج کی روشنی ایک کمیانی عمل ہے جسے فیوجن رییکشن کے جو اس کی سطح پر گزشتہ ساڑھے چار عرب سال سے چاری ہے مستقبل میں کسی موقع پر یہ عمل رک جائے گا اور تب سورج مکمل طور پر بج جائے گا سورج کے وجود ہو اس فانی خاصیت کے عزیز العلیم اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ زبردست علیم ہستی کا باندہ ہوا حساب ہے یہاں عربی لفظ مستقل استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے پہلے سے متیر کیا ہوا وقت یا جگہ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ سورج پہلے سے تیہ شدہ ایک مقام کی طرف جا رہا ہے اور یہ کہ وہ ایسا پہلے سے تیہ شدہ وقت کے مطابق ہی کرے گا مطلب یہ کہ سورج بھی ایک دن ختم ہو جائے سورج کی روشنی ہمارے لئے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورج نو آئیت نمبر سولہ وَجَعَلَ شَمْسَ سِوَاجَ اور سورج کو ایک روشن چراب بنایا ہے سورج کی روشنی کا باعث اس کے اندر ہونے والے شدید ایٹ بھی دماغ ہیں جن سے ان کا درجہ حرارت کموں پیش ایک روڑ چاریس لاک سینٹی گریٹ رہتا ہے سورج سورج چاریس کلوڑ ٹن فی سیکنڈ کی شرح سے تولائی کی سورج میں اپنی کیمیت کا اخراج کر رہا ہے اس کے لیے اسے ایک سیکنڈ میں دھائی کلوڑ ایڈمی دماغ کرنے پڑتے ہیں تو اب کوئی کم اکل ہی ہوگا جو ابھی بھی اس متحرک اعنات کو ایک آٹومیٹک میکنیزم کا نام دیتا ہو اور کہتا ہو کہ یہ سب کچھ خود بہ خود چل رہا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نیو کلیور فیوجن کے ذریعے پیدا ہونے مالی اس جدید حرارت کا ذکر یوں فرما ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجَو وَخَاجَ اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا زبردست ممبہ بنایا ہے دوستو جدید سائنس کے مطابق ایک سال کی پیدا سب سے بہترین ذریعہ سورج ہے جو ایک طرف مہین فلکیات کے لیے اجرام فلکی کے اتار چڑھاؤ کا حضاب دیتا ہے تو دوسری طرف ایک گوار کسان کو موسموں کی تبدیلی اور فصلوں کی بہائی اور کٹائی کے موضوع وقت سے بھی آگا کرتا ہے سورج کی طرح چاند بھی کمری تقویل یا کلینڈر کے تأیم اور مہینوں کے شمار کا سادہ اور فطری حساب رکھتا ہے اب آج بھی ہم چاند دیکھ روزہ اس سلطلہ میں سورہ رحمان آیت نمبر پانچ میں ارشاد باری تالہ ہے سورج اور چاند اور مقررہ فلکیاتی حسابات کے مطابق محوے گردش ہیں اس آیت کے مطابق اللہ اس کائنات میں شمسی و قبری کلینڈر کا نفاظ کرتا ہے جس سے یہ کائنات کے عزاد و شمار اور ایک مکمل نظام نافذ عمل ہوا جس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آج سے تقریباً پندرہ عرب سال پہلے اس کائنات کا وجود بیگ بینک سے ہوا اور ساڑھے چار عرب سال پہلے ہمارا یہ نظام شمسی اور یہ زمین مارز وجود میں آئی دوستو آخر میں احوال قیامت کے زمین میں سورج کے بجھ کر بینور ہو جانے کے بارے میں اللہ رب حزت قرآن مجید کی سورج تکویر کی آیت نمبر ایک اور دو میں ارشاد فرماتا ہے جب سورج کی روشنی لپے کی جائے گی اور جب ستارے گر جائیں گے سورج تکویر میں علامات قرار دیا گیا ہے یہ کتنی بڑی سائنسی صداقت ہے اس تک پہنچنے میں آج کے انسانی علوم کے پیچھے صدیوں کی تحقیق اور محنت کار فرما ہے اسے قرآن مجید نے صرف ایک ہی جملے میں بیان کر دیا اور اگلے ہی آیت میں باقی تمام کائنات کے سیداروں کی گریویڈی فورس ختم ہونے اور اس پر آپ اور آپ اس میں ٹکرا جانے کا ذکر ہے جسے جدید سائنس بیگ کرنچ کا نام دیتی ہے اور در اصل قیامت کا دن ہوگا جب اس کائنات میں موجود تمام اجرام فرقی سورج چاند تارے آپ اس میں ٹکرا کر ذات باقی رہے گی قرآن مجید کی سورہ رحمان کی آیت نمبر چھبیس اور ستائیس میں اللہ رب عزت کائنات کے اختتام کا واضح اور دوٹو اعلان فرماتا ہے جو کوئی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے ویبقا وجہ رب کا ذل جلال وال اکرام اور آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو بڑی شان اور عظمت والا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ میرے آج کا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ بوجھل اسلام اور جلی سائنس کی چپٹر نمبر 5 میں چار کا قرآن جائزہ پیش کروں گا میں اپنے اگلے ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملوطات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا اپنا عزیز وقارب کا خیال رکھئے اللہ حافظ